ویلکم ٹو لیسنرز ناظرین اکرام خوش آمدیت میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کو سن سکیں اور اپنی آراز سے مجھے آگاہ کر سکیں تو آج کا میرا موضوع ہے سیٹنگ ایس آئیڈ این اوارڈ ان آر بیٹریشن ایکٹ یعنی سالسی فیصلہ کو منسوق یا مسترد کرنے کے لیے کیا وجوہات ہوتی ہیں یا کن وجوہات کی بنا پر جو کورٹ سالسی فیصلہ دیتی ہے اس کو مسترد یا منسوق کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سالسی فیصلہ پر اتراز کرنے کے لیے یعنی سالسی فیصلہ کو منسوق یا مسترد کرنے کے لیے درخواست دائر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس عدالت کو کہ ہمیں اس فیصلے پر اتراز ہے ہم اتمنان نہیں ہیں ہم مطمن نہیں ہیں اس کو منسوق یا مسترد کیا جائے اور ختم کیا جائے اور دوبارہ سماعت کی جائے اور اس درخواست کو تو Amerika sی پر اتراز کو سمتر پر اتراز ہو single sz retake سالسی فیصلے پر اتراز ہو شکوم نور 3 میکن سارسی اٹراز کو سمتار ہو بنا w 만나 پر اتراز ہے جائے اور رو ہم سراینہ ٹا فیصلہ آتننا مشاہ pointed ختم جائے اور چاہی ختم کی جائے اور caswią Design یعنی کہ کل عدم سالسی فیصلہ اس کے لیے میں بتاؤں گا کہ یا تو سالس یا ایمپائر کی غلط روی ہے یہ شکایت ہے اس میں یہ شرط ہے منسوخیہ مسترد کرنے کے لیے یا سالسی کاروائی میں غلط روی اختیار کی گئی ہے سالس ہیں وہ کسی طرداری کرتے ہیں کسی کی سائل لیتے ہیں تو فیصلہ غلط صبر کیا جائے گا یہ بھی گراؤنڈ ہے اس کی ریزن ہے اس لیے درخواست دی گئی عطالت کو کس فیصلے پر ہم مطمئن نہیں ہیں اور اس کو منسوخ کیا جائے یا سالسی فیصلہ کے بعد اس کا ٹائم پرسیڈنگ غوائیاں ہر چیز کاروائیاں مکمل ہوگی عدالت نے اپنے فیصلہ آوار دے دی ہے یعنی فیصلہ دے دی ہے اس کے بعد پھر سالسی فیصلہ کو دینا سالسی کاروائی کے کل آدم ہونے کے بعد سالسی فیصلہ کرنا یعنی عدالت اس اتراز کو دور کرتے ہوئے وہ فیصلے کو منسوخ کر دیتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی اور فیصلہ اسی پہ دے دینا اسی مقدمے میں یا سالسی فیصلہ کو ناجائز طور پر حاصل کرنا کل آدم سالسی فیصلہ ایک فیصلہ منسوخ ہو چکا ہے عدالت نے منسوخ کر دیا درخواست دینے پہ پارٹیز کے وہ لے کے بندہ اس پہ عمل درامت کرواتا پھرے کرے یہ بھی ایک ریزن ہے اس کو بولتے ہیں سیٹ ایسائیڈ آوار سالس یا ایمپائر نے اپنے طرز عمل میں غلط روی کی تو تب بھی منسوخ ہو جائے گا یا اگر غلط روی اختیار کی تب بھی منسوخ ہو جائے گا یا اس صورت میں کہ جب عدالت نے پہلے سے ہی سالسی کو یا اس فیصلے کو منسوخ کر دیا ہو یا باطل قرار دے دیا ہو یا پھر سالسی فیصلہ کو منسوخ یا مسترد کرنے کے لیے یا کیا جا سکتا ہے اگر قانون سالسی کے دفعہ نمبر 35 35 کے تحت سالسی کاروائی پہلے سے ہی کل آدم ہو گئی ہو یہ بھی اس میں شرط ہے اگر سیکشن 35 کے تحت وہ آوارڈ یا وہ فیصلہ جو ہے سالسی کا تو کل آدم قرار دیا گیا ہے تو تب بھی وہ نیا جو سالسی فیصلہ ہوگا وہ سیٹسائی منسوخ اور مسترد کرنے کی وجوہات میں شامل ہے یا اس فیصلے کو آوارڈ کو آر بیٹریشن ایکٹ کے تحت حاصل نہیں کیا گیا تو تب بھی وہ مصور مسترد ہو سکتا ہے یا پھر آوارڈ کین بی سیٹ اسائیڈ اف آوارڈ ایس آدروائیس انویلٹ تو یہ جو سالسی فیصلے ہوتے ہیں کورس کرتی ہیں ان میں یہ شرائط ہیں کہ غلط طریقے سے حاصل کیے گئے فیصلے جو ہیں طرف دری میں وہ اس سالسی فیصلے پر اثر ڈالتے ہیں اور وہ سالسی فیصلہ جو ہے منسوخ ہو جاتا ہے اقرار نوہ سالسی کے فریقین کی ادم مجودگی میں تفتیش یا پوچھ گچھ کرنا اور شہادت لینا غلط روی یا بعد عمالی میں آتا ہے کہ فریق تو آئے نہیں ہیں ایک فریق ہے یا دونوں فریق نہیں آئے اب ان کا کوئی آگے نمائندہ جو ہے وہ کسی اور کو پکڑ کے لے آتا ہے ان کی شہادتیں اور پوچھ گچھ تفتیش ہوتی ہے یا ایک پارٹی کی نہیں ہے غیر حضر ہے اٹینڈ نہیں ہوئی دوسری پارٹی کے مجود یہ غلط روی بد عمالی کے زمرے میں آتا ہے اس لئے ان وجوہات پر سالسی فیصلہ کو منسوق یا مسترد کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ نامکول تاخیر بھی وہ وجہ تصور کی جاتا ہے جس پر سالسی فیصلہ کو منسوق یا مسترد کر دینا چاہیے خان خان کا لنگران کرنا تاخیر کرنا ڈیلیج اس کو بولتے ہیں وہ بھی سالسی فیصلے کو یعنی آوارڈ کو منسوق یا مسترد کرنے کے زمرے میں آتا ہے اس سے بھی وہ فیصلہ منسوق یا مسترد ہو سکتا ہے جس پر سالسی فیصلہ کو منسوق یا مسترد کیا جا سکتا ہے تو ہم جہاں تک سالسی فیصلہ کو منسوق یا مسترد کرنے کا تعلق ہے عدالت کا کردار نویت یا فطر میں نگرانی والا ہونا چاہیے اور اس کا اختیار سواب دیدی ہوتا ہے عدالت کے پاس سواب دیدی اختیار ہے اور آپ کے علم میں اضافے کی یہ قانونی معلومات ہیں جو آپ کے لئے فائدہ ماند ہیں سواب دیدی یا نویتو شکر دیدی بھر سواب دیدی